مسکر دوستو کنڈلی بھاگے کیا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھڑا ہی دلچسپ دیکھنے کو ہی لے گیا کیونکہ راکھی اب بولتی ہوئی نظر آئے گی راجبیر کے لئے کی راجبیر کتنے اچھی سے اپنی ایک بھومی کا نبھا رہا ہے اپنا فرض نبھا رہا ہے اور وہیں پہ ہی کرن سے بھی بولے گے کی کرن واقعی میں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ پریتہ اس گھر میں ہے راجبیر اس گھر میں ہے لیکن دوستو سوریہ اس چیز کو بہت گندے سوچ چلے جائے گا کہ راجبیر کی تاریف کیسے ہو سکتی ہے اس گھر میں کیونکہ دوستو سوریہ کی جو دماغ میں گند ڈال رکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ یہاں پر نیدی نے ڈال رکھی ہے اور نیدی نے بولایا کہ دیکھا سوریہ اس سمیت تمہاری تاریف نہیں ہو سکتی بلکہ یہاں پر صرف اور صرف راجبیر کی تاریخ ہو رہی ہیں اور راجبیر کی ہی تاریخ ہو سکتی ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ یہاں پر لگاتار اس فیملی میں گند بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر کارز دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سمعے کی سوچ کس طریقہ سے آدھاریت ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو اور اس سمعے ایک اور بڑی خور ملتے ہوئی نظر آنے والی ہیں جہاں پر اس چیز کو بھی بولتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کے بیچ میں کرن بولتا ہوا نظر آئے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہار نہ ماننا ہماری فطرت نہیں ہے اور دوستو سچائی بھی ہے سچائی چھپ نہیں سکتی کسی بھی چھپانے سے جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں نیا ایک اور بھی کہانی کا روشت دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا دوستو جی ہاں آپ لوگ جانتے ہی کہ ہاں پر پریتہ کے اوپر بھی ایک اٹیک کرنے کی پلاننگ رچے گی اور اٹیک کرنے کی پلاننگ رچنے والی سکسیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں وہ ہے ندھی جی ہاں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینک یو سو مچ سپورٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت 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 بہت